اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن دُعَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَلْجَوْا إِلَى اللَّهِ لِيَدِيَهُ لِلْرَشَاد توفیقِ پروردگار سے نحج البلاغہ کا خطبات کی شرع جاری تھی خطبہ نمبر دو سو ستائی سے اس کی ہم شرع کریں گے وَمِن دُعَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ یہ خطبہ امام اللہ علیہ السلام کی ایک آلہ ترین دعا ہے آلہ ترین دعا ہے کہ يَلْجَوْا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ سے تقاضہ کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت کرتا رہے یہ ہدایت کا سلسلہ جاری رہے ہدایت کا سلسلہ جاری رہے بس یہ ہدایت ایک دفعہ ہدایت گیر معصوم کی ہے کہ گیر معصوم کی ہدایت کس طرح ہوتی ہے گیر معصوم کی ہدایت ہوتی ہے کہ گیر معصوم خطا سے گناہ سے ہدایت کی طرف آتا ہے گلتی سے ہدایت کی طرف آتا ہے لیکن معصوم ایک مرتبے سے دوسرے آلہ مرتبے تک پہنچتا ہے ایک مرتبے سے دوسرے آلہ مرتبے تک بس ایک مرتبہ ہے جو ہمارے لئے آلہ ہے ان کے لئے وہ ایک جگہ ٹھہرتے نہیں ہیں بس وہ چاہتے ہیں کہ اس مرتبے سے اب آلہ ترین مرتبے تک سفر کریں بس امام فرماتے ہیں کہ خدا اللہم انک آنس الانسین لے اولیائکا احضرهم بالکفایت للمتوکلین علیک اے خدا بے شک تو اپنے دوست و اپنے اولیاء کے بہترین انیس ہو بہترین ساتھی ہو جو تم پر توقل کرتے ہیں ان کی جلد مشکلات کو تم حل کرتے ہو تو شاہدوں فی سرائرہم و تطلعو علیہم فی زمائرہم اے خدا تو ان کے باطن کا مشاہدہ کرتے ہو تم ان کے زمیر سے آگاہ ہو ان کی بصیرتوں اور عقلوں کو جانتے ہو ان کے اسرار تیرے سامنے آشکار ہیں ان کے قلوب تیرے مشتاق ہیں ان کے قلوب تیرے مشتاق ہیں وَإِنْ اَوْحَشْحَتُلْهُمُ الْغُرْبَتُوْ آنَسْهُمْ اگر گربت انہیں وحشت میں ڈالے تو تیرا ذکر ان کا ساتھی بنتا ہے وہ تیرے ذکر کا سہارہ لیتے ہیں تاکہ اس وحشت کو ختم کریں اس تنہائی کو ختم کریں خدا و اندعالم وہ کبھی تنہا ہوتے نہیں کہ امام سجاد علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ قرآن ہو اور اس جہاں میں سے کوئی موجود نہ ہو میں تنہا ہوں اس جہاں میں اور قرآن میرے ساتھ ہو تو یہ میرا بہترین ساتھی ہے میں کبھی بھی وحشت زدہ نہیں ہوں گا میں کبھی بھی تنہائی میں اس انسان جب تنہا ہو تو خوف زدہ ہوتا ہے پس اولیاء الہی کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتے ان کے ساتھ ہمیشہ ذکر خدا کی ذکر خدا ساتھی بن کے رہتا ہے ذکرِ خدا دوست بن کے رہتا ہے بس اگر ان پر مصیبتیں آئیں تو تیری پناہ لیتے ہیں خدا اندھی عالم تو ہی قلعہ ہے ان کے لئے تو ہی بہترین قلعہ ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سارے امور تیرے دست قدرت میں ہیں سب امور کا مستدر تیرے اختیار و قضا میں ہیں اللہم ان فہمتو ان فہہتو ان مسئلتی ان عمیتو ان طلبتی فدلنی علا ان مسالحی بس اے خدا اگر اپنے مسئلے کو بیان نہ کر سکوں یا راہِ رازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز میرا مرادوں کا پورا ہونا میری مرادیں اگر پوری ہو جائیں یہ تو تجھ سے بعید نہیں خدا ہوندہ علم تُو کر سکتا ہے خدا ہوندہ علم یہ سارا کچھ تُو کر سکتا ہے تیرے لئے یہ جدید نہیں ہے اللہم احملنی اے خدا مجھ سے افو بکشش کے ذریعے رفتار کر میرے ساتھ عدالت کے ساتھ معاملہ نہ کر تیرے فضل و کرم اگر عدالت کے ساتھ تیرا فضل و کرم ہو تو میں بکشا جاؤں گا صرف اور صرف تیری عدالت ہو تو میں نقصان میں ہوں گا میں نقصان میں ہوں گا اسے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اولیاء اولیاء الہی کا بہترین مونس بہترین ساتھی بہترین دوست بہترین حمدم اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اولیاء الہی کا بہترین اولیاء الہی کی بہترین پناہگاہ اللہ تعالیٰ ہے ذکرِ خداوندِ عالم ہے سچی محبت کے ساتھ راہِ الٰہی پر چلتے ہیں اولیاء الٰہی بس انسان کا نیس وہ ہے جو اس کی وحشت کو دور کرے اس کی خوف کو دور کرے اس کی تنہائی کو دور کرے اور وہ اللہ تعالی ہے بس اولیاء الٰہی دنیا میں گریب ہیں راہِ الٰہی پر چلنے کے لحاظ سے وہ تنہا ہوتے ہیں بس اکثر مادہ پرست لوگ مادہ پرستی میں ہیں لوگوں کی نسبت یہ تنہا ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے یہ کبھی تنہا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے یہ کبھی تنہا نہیں ہے بس متوقعین وہ لوگ ہیں جو اللہ کو وکیل بناتے ہیں اللہ پر توقع کرتے ہیں اللہ بہترین وکیل ہے بس ہر جگہ حاضر ہے قادرِ متعلق ہے دنیاوی وکیل کی ماند نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ لوگوں کے اسرار ضمیروں سے واقف اور آگاہ ہے کیونکہ وہ ہر جگہ حاضر ہے ہر جگہ حاضر ہے بس ایک کریم انسان کا توقع کریمانہ ہوتا ہے کیونکہ وہ حاضر حاضر نہیں ہوتا کہ فقیر کو وکیل بناے اپنا وکیل گنی کو بناتا ہے اپنا وکیل قادرِ متعلق کو بناتا ہے اس کی دعا بھی کریمانہ ہوتی ہے وہ اللہ تطس سے دعا کرتا ہے گیر سے دعا نہیں کرتا بس کریمانہ دعا یہ ہے کہ انسان گیر اللہ کا محتاج نہ ہو کریمانہ توقع یہ ہے کہ انسان محتاج کو وکیل نہ بناے محتاج کو وکیل نہ بناے بس امام نے اس دعا میں یہ کہا ہے کہ خدا میرے ساتھ رفتار عادلانہ نہ کر صرف اور صرف عادل بلکہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ کر اپنے فضل و کرم کے ساتھ خدا میری کوتائیاں ہیں انہیں تو بخش دے اپنے فضل و کرم کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ کر پس یہ اولیاء الہی کی دعا ہے کہ اولیاء الہی کا ساتھی حمدم انیز خداوند عالم ہے ذکر خداوند عالم ہے دعا ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَهْلِ بِتِهِ تَيِّبِينَ التَّاہِرِينَ اللہم صلی اللہ محمد